نظر آمد اس نے میں محسن دوست بزرگو ہم پورے دین کی دعوت زندہ کریں اس سے پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے زندگی میں ورنہ اسلام ایک تصور ہے اور اس تصور نے مطلع کیا ہوا ہے کہہ مسلمانے کہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے یقین آئے گا دعوت کے راستے سے دعوت کا خاصتہ ہے یقین لبینہ کرنے اس لئے سب سے پہلے نوکہیں جب یقین بگریں گے تو پھر معاشرہ غیروں کا آگا گا اور پھر نوکہیں پھر پھر دوسرا اطلاع آتا ہے کہ پہلے معاشرہ مطلع ہوتا ہے اور پھر پھر نوکہیں پھر پھر ذہنی اطلاع آتا ہے کہ ذہنی اطلاع یہ ہے کہ جب معاشرہ بگڑ جائے گا غیروں کا معاشرہ آوے گا تو پھر عبادت کے عبادت ہلکی لگیں گی کہ اس معاشرے کے ساتھ نواز کیسے پڑھیں یا تو شادی میں ہیں دوسرے لوگ ہیں یا نواز کیسے پڑھی جائے یا موقع نہیں ہے لوگ کہیں گے بڑا نوازی ہے کہ شیطان عامل سے رہتا ہے یہ کہہ کر کہ لوگ تجھے نوازی کہیں گے ریاکار کہیں گے یہ لہذا بھی نہ پڑھ یہ یہ کہ شیطان اس کے لئے میں ڈالتا ہے کہ لوگ تیری اس نواز پر تیرا مزاق اڑائیں گے یہ لہذا نواز نہ پڑھ کہ پھر شندت معیور ہو جاویں گے تو پھر فرائض ہلکے ہو جاویں گے یہ ہے ذہنی صداد کہ فرائض کا استخدام آوے اور فرائض کو ہلکا سمجھے جاوے پھر اللہ حفاظت کرم آوے کہ اس کے بعد آتا ہے قلب اصداد تو سمجھے دے کہ جب مجمع سے دعوت نکل جاوے گی تو پھر تبدیلی مذہب آسان ہو جاوے گی کیا آسان ہو جاوے گی تو دل مذہب کہ مذہب کا بدلنا آسان ہو جاوے گا وہ امت کے اندر سے اپنے دین کی دعوت نکل جاوے گی کیونکہ امت میں دین قائم رہے گا دین کی دعوت سے جب دین کی دعوت نکل جاوے گی امت میں سے تو پھر امت کہ پھر یہ دین اجنبی ہو جاوے گا دین کیا ہو جاوے گا کہ دین اجنبی ہو جاوے گا اس لئے اپنے دین کی دعوت کو زندہ کرنا یہ امت کا کام ہے اور ایمان کی دعوت کہ ایمان کی دعوت سے ایمان والوں میں ایمان کے سیکھنے کا شروع پیدا کرنا اور ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا کرنا امت نے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا کرنا اور امت میں کہ امت میں کہ امت نے دعوت کے ذریعے سے دین سے تعلق کرانا کہ ان باتوں میں رسول اللہ حقیقت ہے کہ جب سے امت میں دین کی دعوت باقی رہی دین باقی رہا جب دعوت نکل گیا دین کی کہ دین بھی نکل گیا اس لیے دین کی بقا امت میں دین کی دعوت سے ہے جب یہ امت دعوت شورد دے گی کہ دین انہی سے نکل گیا یقینی بات کہ دین دعوت سے قائم ہے اس لیے ہماری پہلی ذمہ دار یہ ہے کہ ہم دین کو دعوت میں لاؤیں کہ دین کو دعوت میں لاؤیں اور دین کو لے کر پھریں کہ تعاویٰ کے دور میں دین دین کو لے کر پھرنے سے پیدا ہے جب مسلمان دین کو لے کر پیٹ جاوے گا کہ جب مسلمان دین کو لے کر پیٹ جاوے گا تو پھر دین کا تعارف نہیں رہے گا کہ دین جب تک کھیلے گا جب تک مسلمان دین کو لے کر کھیلے گا یہ حضمانی کی بات ہے کہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا اور نبی گئے دعوت گئی دین گئے یہ تو یقینی بات ہے اس کا تو ہمارے جلوہ میں یقین ہونا چاہیے اس کا تو یقین ہونا چاہیے کہ دعوت کے بغیر دین امت میں عاملہ ہوتا کیونکہ میرے بزرگو دوستوں اس امت کی مثال ایسی ہے جیسا جاری پانی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے جاری پانی کہ جاری پانی صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے جاری پانی صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے جس رو کو پاک کرتا ہے اس امت کی مثال ایسی ہے جیسا جاری پانی اور ایسا جاری پانی ہوتا ہے کہ اگر اس نے کو دلتے کی راز لی جاوے تو پھر اس پانی کو استعمال بھی گیا جاوے یہ گندگی بھی پاک ہو جاتی ہے کہ پانی کا سہران پانی کا ذریان اور پانی کا بہاؤ کہ وہ اس پانی کو پاک رکھتا ہے چاہے اس نے غلالتیں گرتی ہوں تو پھر تو نہر کے کنارے پشاپ کرو اور منی سے وضو بھی کر لو ہو جائے گا وضو کے نہیں کیوں بھئی ہو جائے گا کیوں تو پانی جاری ہے کہ پشاپ کا ناپاک پانی کیا ہوا کہ پشاپ کا ناپاک پانی اس پانی کے بہاؤ سے پاک ہو گیا پشاپ ہی پاک ہو گیا کہ پانی میں ملکت پاک ہو گیا اسی پاکی یہ پانی کے انتر جو پانی جاری ہو اور اگر یہ پانی رکھا ہوا ہے تو جو غلالتیں اس پانی میں گلے گی وہ اس پانی کو بھی ناپاک کرے گی اور جیس پانی کو استعمال کرے گا اس کو بھی نابع کرے گا بالکلی عمد کی مثال ہے کہ جب یہ عمد اپنے دین کو لے کر بھیڑ جاوے گی تو جو غلاظت عمد میں گریں گی اسباب کے یقین کی آخرت سے غفلت کی معاملات کی خرابی کی اور معاشرے کی گندگی کی کہ جتنی غلاظت عمد میں گریں گی کہ عمد کے حرکت میں نہ ہونے سے یہ گندگیاں یہ پولی گندہ کریں گی اور جو ان سے معاملات کریں گے ان کے معاشرے میں آویں گے ان سے افضلات کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے کہ یہ ان سے بھی زندہ کریں گی اور اگر یہ عمد حرکت میں ہے تو پھر یہ عمد ہدایت پر رہے گی اور دوسروں کے ہدایت پر ذریعہ بنے گی عمد نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا کیوں؟ عمد نہیں سمجھتی ہے کہ صحابہ اکرام اس لئے پھرا کرتے تھے کہ اس دوانے میں دین کو پھرانے کے اسباب اور آلات نہیں تھے اس دوانے میں تو دین کے پھرانے کے اسباب اور آلات بہت ہو گئے تھے پھر کیا لوگوں نے پھرنے کی کہ اسلام تو پھیل ہی رہا ہے کہ اسلام پھیل جا ہے انٹرنیٹ سے کہ ایک چینل اسلام کو اور اسلام پھیل جا ہے جی ہاں اتمن ہے عمد کہ اسلام پھیل رہا ہے دیکھو میرے بزرگو دوسترات دیو مسلمان کے پھرنے سے اسلام پھیلے گا ہاں دوسرے راستوں سے معلومات اسلام کی پھیل سکتی ہیں یہ بہت ہوتی ہے معلومات اسلام کیا ہے کہ آلات کے ذریعے اسلام پر کہ اسلام پر آلات کے ذریعے ریسرچ تو ہو سکتی ہے اور معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اسلام پھیل جائے کہ نہیں اسلام تو مسلمان کے اسلام کو لے کر کھنے سے پھیلے گا کہ مسلمان اسلام کو لگت کرے کہ اللہ ربا لے گا ایک مجاہدے پر اس کو ہدایت دیں گے اور اس کے مجاہدے کو دوسروں کے ہدایت کے ذریعے بھی بنا لیں گے یہ ہم دونوں بات ہیں دعوت یہ خاص رہی ہے کہ دعوت دعوت دینے والا ہے کہ یقینوں کو مجھلے گی اور دعوت باہر کا محل بدلے گی دعوت سے یقین بدلے کا محل بدلے گا صحابہ کی یہ سنت کی یہ مجھلے چھوڑ گئی ہے کہ جو حضیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آگر اسلام قبول کرے اس سب سے پہلے میں کون کو دعوت دینے جائے یا رسول اللہ میں کون کو دعوت ہوں پڑھ کرو دعوت یہ قصے صحابہ کے کہ ایسے ایسے صحابہ جو کانے میں روح ڈال کر آئے تھے کہ کوئی کانے بات نہ پڑ جاوے ایسوں کو اللہ نے اسی اسی گھرانے کی ہدایت میں ذریعہ بنایا ہے تو فضل نحمد دوشی رضی اللہ حان وہ کانے میں روح ڈال کر آئے تھے کہ میرے کانے کو بعد نہ پڑ جاوے تو اللہ نے ان کو اسی گھرانوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے جب ایک مسلمان کے غیروں کو دعوت دینے سے غیر اپنا سلطے چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا ہے تو جو مسلمان ایمان والوں کو مستقل ایمان کے دعوت دے گا اس کا اپنا ایمان کتنا طرف کرے گا لیکن امت نے دعوت چھوڑ دی کیوں تن مجھوہات سے ایک وجہ تو میرے دوستوں کو یہ ہوئی کہ امت نے دعوت اسے چھوڑی کہ دعوت سے غیر بھی لیا ہے پہلی غلطی تو یہ ہے دوسری غلطی امت سے یہ ہوئی دعوت سے چھوڑنے میں کہ امت یہ سنجھی کہ جو عامل کرے وہی دعوت دے یا جو عالم ہیں وہ دعوت دے حالانکہ دعوت دینے کے لئے نہ عمل شرط ہے نہ علم شرط ہے مروب البعروف بلائے کا حکم کرو چاہے تب خود عمل نہ کرتے ہو ایک آج بہت خود عمل نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہے کہ دعوت تو اس کے ذمہ ہے یہ عمل کرے تبدی ہے اور یہ عمل نہ کرے تب بھی اس کے ذمہیں دعوت دینا ہے مروب البعروف بلائے کا حکم کرو چاہے خود عمل نہ کرتے ہو تو بلائے کا حکم کرنا اس کے ذمہیں ہے چاہے یہ خود عمل نہ کرتا ہو لیکن امت کے بڑے طبقے نے دین کی دعوت کو اس لئے چھوڑا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کو دعوت سے روکنے کے لئے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جب تک تم خود عمل کرنے والے نہیں بنوگے اس وقت تک تمہارا دعوت دینا ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھو پہلے تم خود عمل کرو پھر دعوت دینا کہ نہ میرے دو صدور کو دعوت دینے کے لئے عمل شرط نہیں ہے ہاں عمل کرنے کے لئے دعوت شرط ہے عمل کرنے کے لئے دعوت شرط ہے لیکن دعوت دینے کے لئے عمل شرط ہو کیوں اس لئے ہے کہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور بھرائی کا حکم کرنا بھرائی سے روکنا یہ تو ہر امتی کے ذمہ داری ہے کسی ذمہ داری ہے ہر امتی کی اور اگر یہ بات پیدا ہو گئی کہنے عمل کرنے والے دعوت دے تو تر نماز دے کتنے فیصد امت میں عمل کرنے والے کیا فیصد ہے کہ نماز پانچ فیصد میں ہے پچانے فیصد امت اگر نماز کے لعوت پچھوڑے رکھے گی تو نماز کیسے قائم ہوگی کہ نہیں میرے مزدور کو دوستو عزیزوں بات یہ ہے کہ بھرائی کا حکم کیا جاوے گا کس لئے ہے تاکہ بھرائی ہمارے اندر پیدا ہوں یہ ہے اصل میں بات کہ اپنے اندر بھرائی پیدا کرنے کے لئے دوسروں کو بھرائی کی دعوت اپنے اندر منقلات سے بچنے کی استعداد اور قوت پیدا کرنے کے لئے دوسروں کو بھرائی سے روک نہ یہ ہے اصل میں بات مرنہ عمد دعوت چھوڑ دی ہے کیوں کہ بھئی اس بات کو کہتے ہیں کیوں انہیں سے کرتے نہیں ہو اگر کوئی بیچارہ پہلائی کا حکم کرے تو دوسرے اس کی کسی کمدوری کو پکڑ لیتے ہیں کہ میں خود عمل کرتا نہیں دوسروں کو کہہ رہے ہو تو وہی ایسے کر لیتا ہے کہ میں جب تک خود نہیں عمل کروں گا کہوں گا نہیں حالانکہ کسی کو دعوت دینے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی اس پر خود عمل بھی کرتا ہو کیوں اس لئے کہ بھرائی کا دوسروں کو حکم کرنا اپنی ذات سے عمل کرنے ہی کے لئے ہے تو عمل نہ کرنے والا تو زیادہ محتاج ہوا دعوت دے رہے گا عمل نہ کرنے والا کہ دعوت دینے کے لئے محتاج ہوا کہ میں عمل کی دعوت کا محتاج ہوں گی اس لئے کہ میں عمل کہ میرے اندر عمل کے عقبت نہیں ہے تو سماتے تھے تم جس چیز کو اپنے اندر پہلا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو تو اللہ رب العزت دعوت دینے والوں کو دوسروں سے پہلے نواز دیں گے یہ اللہ کا تشکر ہے کیا ہے ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے جن کے لئے اللہ کی طرح سے عذاب تے ہو چکا ہے جن کے لئے اللہ کی طرح سے عذاب تے ہو چکا کہ اندر ایک قوم کو عذاب دینے والے ہیں اور اندر ایک قوم کو احلا کرنے والے ہیں کیونکہ اگر تم ایسے کو بھی دعوت دوگے تبیہ اللہ رب العزت دعوت دینے والوں کو نجاعت اتا فرمائیں گے اللہ تعالی رب العزت دینے والوں کو نجاعت تو نگا نے یوں کہا ہمیں ذمہ داری کو پورا کرنے والے سن دو جائیں اور دوسری ہو جو یہ ہے دوسری ہو جو یہ ہے کہ ہمیں امید ہوئے کہ یہ لوگ اللہ سے بہنے لگیں گے تقویر پر آ جائیں گے لیکن پھرمائے سمجھ کرو بھی جو ان کو یاد دلاؤ گئی تو ہم نے ان لوگوں کو نجاعت دینی جو دوسروں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے تو دائی کے نجاعت دعوت میں ہے چاہے مدروس کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے چاہے دوسرے بات مانے یا نہ مانے کہ ہمارے نجاعت تو دعوت میں ہے یہ بات تو صادق ہے میرے مسترم دوسر کو کہ یہ دوسروں کو دعوت دے گا کہ اللہ اس کو تو نجاعت دے رہیں گے جو دوسروں کو عذاب لگیں گے کہ دعوت امت کی نجاعت کا ذریعہ ہے یہ بات کہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا عَنَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْزَيْنَ الَّذِينَ يَنْحِنَا عَنِسُوا کہ اللہ نے ان کو پکھرا جہاں نہیں مانتے تھے اور ان کو نجاعت دے گی جو ان کو دعوت دیا کرتے تھے شکریہ سر آلی